یہ سیاست آدمی کو لے چلی ہے اس طرف جس طرف سے لوٹنے کا راستہ کوئی نہیں اور یہ گنے گاروں کی بستی اس لیے خاموش ہے بھیت کھل جانے کے در سے بولتا کوئی نہیں موجودہ سیاست اس طرح کی اورے اس پر ہم بات کریں گے آداب میں ہوں ممتاز علم بریسوی اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ممبر پارلیمنٹ محمد عدیب صاحب جو کی ملت کی آواز اٹھاتے ہیں اور ہندوستان کی جو سیاست ہے اس پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور تقریباً پچاس ساٹھ سال کا تجربہ ہے آپ علیگرد مسئلی منسٹری جو اسٹیونین یونین ہے اس کے دو بار پرسیڈنٹ رہے صدر رہے تب سے لے کر کے اور اب تک کا ایک لمبا سفر ہے آئیوں سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو الیکشن ہو رہے ہیں الیکشن میں جو زبان استعمال کر رہے ہیں کی جا رہی ہے پنوتی لفظ آپ دیکھی رہے ہیں پہلے آپ نے سنا ہوگا پپو لفظ ایک بہت چل رہا تھا اس وقت پنوتی لفظ چل رہا ہے سب کیا اس پر بات کریں گے عدیب صاحب بہت بہت خیر مقدم ہے شکریہ آ رہا جس طریقے کی زبان استعمال کی جا رہی ہے اب ایک لفظ آ گیا ہے پنوتی تو گاؤں دیہات میں تو سنتے تھے لیکن پولٹکس میں اس وقت ایسا لگ رہا ہے اسے مین اسٹریم کا لفظ یہ آ گیا ایک بار پپو آیا تھا اور اب پنوتی آ گیا یہ ہے کیا اصل میں میرے خان سے آپ نے صحیح کہا کہ جو انداز گفتگو ہے وہ بہت نیچی سطح پر چلی گئے اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جو اس وقت قائدین ہیں اور بالخصوص جو اس وقت ہمارے جو پرائیم منسٹر صاحب ہیں جو لینگویج جو بولتے ہیں اور جس انداز سے بولتے ہیں اس کی سطح اتنی نیچی ہو گئی ہے ابھی یہ بات شروع ہوئی پنوتی کی میں اس لطس کو جانتا نہیں تھا اس لطس کو میں جانتا نہیں تھا لیکن جب بات میں معلوم ہوا کہ بھئی اس کے معنی کیا ہے تو پھر یہ پتہ لگا کہ ایریکشن کمیشن کو بھی شکایٹ ہوئی ہے وہ خدمے بھی ہو رہے ہیں میں نے اس ویڈیو کو دیکھا پھر غور سے مجھے تو کہیں لگا نہیں کہ رہول گاندی نے ان کا نام لے کے کچھ کہا وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بچے جو تھے کھلاری بہت اچھا کھیل رہے تھے پھر نہ جانے کیا ہوا تو مجمع سے ایک آواز آئی کہ پنوتی آگئی تو انہوں نے کہا ہاں اس کے اوپر ایک قرآن مجھ گیا اب یہ پرسپشن سہی ہوتے ہیں ان لوگوں کے اب میرے ذہن میں ہمیشہ سے یہ خیال رہا کہ کچھ نہ کچھ گربر ضرور ہے اور بہت دنوں سے میں نے اس بات پر غور کرنا شروع کر دیا تھا حالانکہ یہ پنوتی کا جملہ توب آیا ہے لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ ایک زمانے میں پیٹرول پمپ کے اوپر موڈی صاحب کی فوٹو لگنے لگی نتیہ ہوا پیٹرول آسمان چھونے لگا پھر انہوں نے گیس سیلنڈر پر فوٹو لگا دی وہ گیس سیلنڈر ایک ہزار سوپر چلا گیا پھر جب کرونا آیا اور ٹھیک ہونے لگا اور جب سارٹیفیکٹ ملے تو اس پر ان کی فوٹو لگ گئی پھر کرونا بڑھ گئی وہ ایک توفان مچ گیا تو مجھے لگا کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں سوٹ نہیں کر رہی ہیں اور میں آج بھی اخبار جو ہے وہ پیچھے کے پنے سے اٹھاتا ہوں کیونکہ ہر پہلے پنے پر ان کی فوٹو ہوتی ہے تو مجھے ڈل لگتا کہیں ایسا تو نہیں کوئی گربر سارپر ہو گئی ہے دواب کے ساتھ بھی کوئی حادثہ نہ ہو جائے نہیں میں تو دخوا نوسی آدمی ہوں میں تو بچپن میں دیکھتا تھا کہ بلی آگے سے نکل گئی چاہل ہو بھئی میں کیا کروں میرے دل میں ہے یہ بات تو آج جو ہندوستان میں یہ پنوٹی کا لفظ آیا ہے یہ کانگریشن نے نہیں پھیلایا ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی کے اندر جو لوگ ہیں ان کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی یہ کچھ اب ان کے دن خراب ہو گئے ہیں اور اب یہ ان کی وجہ سے کچھ نہ کچھ گربر ہو جاتا ہے اسی وجہ سے جیش شنکر پشاد نے فوراں کوراں مچا دیا حقیقت میں وہ بتانا شاہ رہے تھے کہ بھئی یہ ہمارے روپہ عذاب اس لیے آیا ہوا ہے مطلب یہ جو بھی انگامہ ہے اس کے پیچھے بی جے پی ہے بی جے پی ہے یہ بی جے پی ہے پی ایم کے خلاف خود بی جے پی ہے اگر یہ نہیں ہوتی تو اس میں کون سی پوچھنے سے باتھی نہیں نامی نہیں لیا تھا لیکن یہ ایسا چھپک گیا ہے کہ جیسے راہل گاندھی پہ انہوں نے پپو لگا دیا تھا چور کی بات آئی تھی تو تمام بی جے پی والوں نے اپنے ذات چوکی دار لکھ لیا تھا تو کیا پناوتی لکھیں گے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں بھئی دیکھیں اگر بی جے پی کو یہ شبہ نہ ہوتا یہ آواز تو بی جے پی والوں نے لگائی ہے نا بھئی آپ چور کی داڑھی میں تنکہ کس کے ہے کیا اس نے کہا کہ یہ جو ہیں یہ منوسیت کر رہے ہیں اس نے تو نہیں کہا آپ چور یعنی خود ہی اپنی داڑھی خجھلا رہا ہے ارے صاحب انہوں نے یہ کہا ہے وہ اس کی دل کی آواز ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بی جے پی نے اپنے لیڈر کو کہیں نہ کہیں یہ سوچ لیا کہ بھئی جب تک یہ رہ گا ہم نہیں جیتیں گے دو الیکشن میں بھی ہو گیا یہ تینوں چاروں الیکشن جو ہو رہے ہیں اس میں بھی خبر یہی ہے کہ یہ اکیرے جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں حالات ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں لیکن کہنا نہیں چاہیے بہت سے لوگ نہیں مانتے ہیں اس کو لیکن میں پرانی تریڈیشنز کا آدمی ہوں میں دیکھتا ہوں کہ کون سا دن اچھا ہے کون سا برا ہے کس دن اچھی کوئی آدمی سامنے سے نکل گیا کوئی ایسا آدمی دیکھ گیا جس کو مجھے دل میں آتا ہے کہ شاید کچھ گڑھ بڑھ ہونے والا ہے اسی لیے میں ہمیشہ میں چار اخبار مگاتا ہوں اور اب بہت زمانے سے میں پیچھے سے کھولتا ہوں عدیب صاحب راحل گاندھی کو الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کر دیا کساب آپ نے کیوں عطا کیا لیکن بہت سارے ایسے معاملات پچھلے دنوں گزرے ہیں جس میں الیکشن کمیشن کچھ بھی نہیں کیا خاص طور سے اگر الیکشن کمیشن یا چھناو سے ہٹ کر کے بھی اگر ہم بات کریں تو جب نئی پارلیمنٹ بنی تو وہاں جو ممبر پارلیمنٹ کوردانش علیہیں چننے ہوئے اور ایک بی جے پی کا دوسرا ممبر پارلیمنٹ رمیش بھی دوری اس میں باقاعدہ جو زبان کے استعمال کی میں وہ کر بھی نہیں سکتا ہے جس طریقے ایک زبان تو کب کچھ نہیں ہوتا بلکہ اس کو اور پاور دے دی جاتی ہے اس کو چناؤں میں جو ہے بھیج دیا جاتا ہے تو اس طریقے چیزوں کیسے ہیں یہ ہمارے حکومت نے جو سب سے بڑا پاپ کیا ہے وہ یہی پاپ ہے کہ انہوں نے جو ستے ہیں جو ہر زبان سے لے کر جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں اب کوئی آدمی کوئی پڑھا لکھا آدمی کوئی سمجھدار آدمی اس سے بات کری ہے کیا وہ الیکشن کمیشن پر اعتبار کرتا ہے نہیں کرتا ہے وہ وہ ای ڈی ہو آئی بی ہو جتنی بھی تنظیمیں ہیں اس کے اوپر سے بھروسہ اٹھ گیا ہے اگر انسٹیٹیوشنز سے اوپر سے بھروسہ اٹھ جائے عدالتوں پر یقین نہ رہ جائے تو پھر سماج کیا بنے گا یہ اس کے بہت بڑے گنے گار ہیں یہ پاپی ہیں یہ لوگ ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا ہر وقت الیکشن جیتنا ہی مقصد نہیں ہوتا سماج کو بنا کے رکھنا بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی حکومت کی انہوں نے سماج کو تو اس طرح سے باٹھ دیا ہے اور انسٹیٹیوشنز کو ایسے پکڑ لیا ہے اب ان کے اوپر یہ الیکشن کمیشن کو نوٹیس گیا ہے لیکن کیا ہندوستان کا پرائم منسٹر اپوزیشن کے لوگوں کو مرک کہتا ہے جاہل کہتا ہے اور اس کا سردار رہول گاندی کو بناتا ہے یہ کونسی زبان ہے یہ کونسی زبان ہے اسے کہ مرکوں کے سردار جی اب آپ اندازہ کریے کہ ہندوستان ایسے عظیم ملک ایک پرائم منسٹر یہ زبان بول رہا ہے تو اس کا ندیجہ یہ ہوا ہے کہ میں تو میرا تو سو فیصد کہنا یہ ہے کہ یہ چور کی داڑھی میں تنکا والا معاملہ تھا بی جے پی میں جو لوگ سمجھ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں لیڈر کی پہچان وہ ہوتی ہے کہ جو ووٹ دلا سکے راہل گاندی ووٹ نہیں دلا پائے تھے اس لیے ان کو ہر طرح کے ایزام لگائے گئے پپو بھی کہا گیا اور یہ بھی کہا گیا موڈی جی الیکشن جتا رہے تھے اس لیے موڈی جی کی بڑی اہمیت تھی اب موڈی جی تو کہیں الیکشن جتا نہیں پا رہے ہیں وہ چاروں اسٹیٹ میں فسے ہوئے ہیں اور لوگوں کی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے اور جو اسٹیٹ کے اپنے لیڈر تھے ان کو انہوں نے کنارے کر دیا کہا بھئی میں لڑ رہا ہوں آپ اس کی بات تو نہیں کر رہے ہیں جب کرناٹک الیکشن بیجے پی ہاری جی تو داغ نائیدر جو ار ایس ایس کا مقبت او صاف صاف لکھا اس نے لکھا تھا کیا آپ اس حوالے اس کا بات نہیں کر رہے ہیں کہ رب یہ تو اب موڈی جی وہ تو ان کی پیرنٹ باڈی ہے میں ایک عام آدمی ہوں پیرنٹ باڈی بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ اب ان سے اکیلے چلنے والا نہیں ہے اور جس طرح کے لوور لیویل پہ جا کے جس سطح پر یہ اب الیکشن میں زبانیں بول رہے ہیں یہ فریسٹیشن کی نشانی ہے اور یہ محسوس کرتی ہے کہ یہ اب ان کے پاس کچھ نہیں رہ گیا کیونکہ میں نے دہاگ اور گاؤں میں کے کچھ ویڈیو دیکھے جو کٹر قسم کے سپورٹر تھے بیجے پی کی وہ میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا اس نے کہا بھگوان بچائے ان سے تو اب یہ شکل پیدا ہو گئی ہے پناوتی سے پہلے عدیب صاحب یاد ہو گئے کلابز اور بہت چلن میں آیا تھا کہ پڑھے لکھے کو اپنا ڈیدر بنائے اور جاہل کو نہ بنائے اور اس طریقے پوسٹر بھی کچھ لگائے گئے تھے کئی ٹیچرز نے کوچنگ میں کہہ دیا تیاد ہوگا یہ ہر بار مطلب یہ اپنے اوپر کیوں لے لیتے ہیں کیوں ان کو لگتا ہے کہ یہ سب ہمارے لیے باتیں ہو رہی ہیں یہ میرے خیال سے تعلیم کی کمی ہے جو شخص یعنی کٹسائز کرے ملمہن سنگھ کو کہ یہ آکسوڑ میں کیا پڑھ کے آئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر کہا ہوں یہ آکسوڑ میں کیا پڑھ کے آئے ہیں ہم کو دیکھئے یعنی ایک جاہلی آدمی یہ بات کر سکتا ہے کہ ملمہن سنگھ کو جاہل کہہ دے تو یہ تو انہوں نے پارلیمنٹ میں تخریل کیا ہے انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ تھا وہ آپ نہاتے ایسے ہیں کہ آپ کا پانی اوپر نہیں آتا تو یہ جو ان کی زبان ہے وہ ان کی بائکراؤنڈ ہے انفارچنٹ ہے کہ لوگ سمجھے نہیں لیکن تعلیم تو ہمیشہ تعلیم تو ہمیشہ انسان بناتی دیکھیں ایک آدمی اور انسان میں فرق کیا ہے ایک حجوم ہے آدمیوں کا اس میں چند انسان ہوتے ہیں اور اس کا ذریعہ جو ہے وہ تعلیم ہوتا ہے تعلیم آدمی سے انسان بناتی ہے اور انسانیت پیدا ہوتی ہے جس آدمی نے تعلیم نہیں لی وہ کیسے پہنچ جائے گا اس منزل کو یہ کوئی ایسا مذاق تو ہے نہیں یعنی ہمارے ہاں جتنے بھی لوگ رہے ہیں انہوں نے پہلے آلہ تعلیم دی ہے ان کا ٹیمپر بنا ہے دیکھیں اب مثال کے طور پر اس وقت کے جتنے لیڈرز تھے یعنی نہرو ہوں آزاد ہوں یہ وہ لوگ تھے جن کو دنیا کی بھی پتا تھا اور وہ مولازاد خاص طور سے وہ عالم دین تھے انگریزی نہیں جانتے تھے انگریزی زمان نہیں پڑھئی تھی لیکن پوری دنیا کا مطالعہ ان کو تھا اور سائنٹیفک ٹیمپر تھا اسی لئے جب وہ ایڈوکیشن منیسٹر بنے تو انہوں نے آئی ایم کھولا انہوں نے آئی آئی ٹیز بنائے انہوں نے بھابا ایٹومک انرجی بنائے اور اسی طرح سے کلچرل سسٹم میں ساہیت اکیڈمی بنائی ہے اور کیا کیا بنایا تو وہ ویژن تھا ان کا ویژن ان کی تعلیم شاکھاؤں سے ہوئی ہے تو اس لئے یہ ریسرچ کرا رہے ہیں گوبر پر موتر پر یہی بنا رہے ہیں کیونکہ جہاں آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے جہاں سے آپ نے تعلیم نہیں لی ہے انفارچنیٹ ہی ہے اور اسی لئے لوگوں نے کہا کہ جب تک اب کوئی پرائیمیسٹر آیا ہے تو کم سے کم پڑھا لکھا پڑھا لکھے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دنیا کی نالیج ہونی چاہیے سائنٹیفک ٹیمپر ہونا چاہیے جتنا بھی اس ملک نے ترقی کی ہے وہ اس وقت کے لیڈر وہ تھے جو جو تعلیم آفتہ تھے اور پوری دنیا پر ان کی نگاہ تھی ہمارے پرائیمیسٹر کے ساتھ بدنصیبی یہ ہے وہ خود کہتے ہیں کہ میں تو شاہر بیچتا تھا اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ بیچتے تھے نہیں بیچتے تھے برحال انہوں نے اپنے کوئی پروجیکٹ یہ ہی کیا تھا اور انہوں نے ایک ویڈیو موجود ہے راجیو شکلہ کا جس میں وہ کہتے ہیں میں دسویں کہا کے پڑھا نہیں تو اگر کوئی ڈگری خرید کے کوئی بن جائے تو اس کی سوچ کیا ہوگی پرائیم منشٹر ہر وقت الیکشن مون میں رہتے ہیں اور ہندوستان کا تہذیب کہاں جا رہی ہے اس کا کلچر کہاں جا رہا ہے اس کے نوجوان کیا سوچنے لگے ہیں کون سی زبان بولنے لگے ہیں اس کی قرار یہ اگوائی تو یہ خود کرتے ہیں سونیا گاندھی پر منموہن سنگھ پر ششید حرور پر کس پہ انہوں نے بلو دو بیڈ اٹیک نہیں کیا ہے اچھا ندریاتی لڑائی تو عزیب صاحب ہمیشہ رہی یہ شروع سے اگر دیکھیں رسس کا ندریہ جب بی جے پی بن گئی تو اس کا ندریہ علیہ اس کے لئے رہان بھی رہے ہیں کیا چودہ سے پہلے اس طرح کی زبانیں جو ہیں خاص طور سے سیاست میں کیونکہ ہم جب سنتے ہیں تلویہاری باچ پہ ہی کوئی آور لیڈوں کو میں پارلیمنٹ کی بھی آپ پارلیمنبر پارلیمنٹ تھے وہاں میں دیکھا میں بھی دیکھتا چلا رہا ہوں کور کرتا چلا رہا ہوں یہ جیسے شعر و شاعریم بھی باتیں ہوتی تھے اچھا بڑا مکہ تو یہ چینج کہاں سے آپ کو لگ رہا ہوں دیکھیں جب میں جب رہا سباب میں تھا تو اس وقت ہندوستان کے تاپ موست وکر آس کے ممبر تھے سببل تھے وہ سنگوی تھے ارون جیٹلی تھے اس طرح کے لوگ تھے کچھ ڈیبیٹس تو ایسی ہیں جو یادگار ہیں میرے دل و دماغ پہ آٹھ بھی موجود ہے وہ بحث ہوتی تھی اور اس بحث میں اتنی جانکاری ملتی تھی اب کیا ہو رہا ہے اب یہ ہو رہا ہے کہ وہ ایک ایم پی دوسرے ایم پی کو گالیاں دے رہا ہے اور اس پیکر جو ہے وہ آج تک چپ بیٹھا ہوا ہے تو اس کا اس طرح بھی نہیں شکریہ لوگ ہت رہے ہیں لوگ ہت رہے ہیں تو اب میں نہیں سمجھتا کہ پارلیویٹس میں اب وہ کوئی دیبیٹ کبھی سننے کو ملیں گی اور یہ پارلیمنٹس کے علاوہ زمین پہ بھی آ گیا ہے اور یہ میں آپ سے ارس کر دوں کہ میرے خود ذہن میں یہ بات آنے لگی ہے کہ کچھ لوگوں کے اوپر کچھ وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جب وہ وہ منحوسی شکل پہلا ہو جاتی اُلٹا ہی ہو جاتا ہے میرے اوپر بھی ہوا بہت اچھا کام کرنا چاہا نہیں ہوا وقت خراب تھا تو اس وقت مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پرائیم میشنر کا وقت تھوڑا خراب ہے اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں یہ جو ہنگامہ مجھ گیا ہے یہ پپو سے بڑا بنے گا اس کو ہو چکی ہے اور بڑھے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بھی وقت خراب ہے اور جو جو یہ وقت خراب ہوگا انہی کے لوگ انہی کے پارٹی لوگ کہیں گے ان کو تھوڑا دول کرو پناوتی چوبیس تک جائے گی چوبیس تک جائے گی مجھے ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے مجھے اس لیے کہ یہ سارا کوہرام کانگریس والے تو نہیں مچا رہے ہیں یا پوزیشن والے تو نہیں کر رہے ہیں یا لیفٹ والے تو نہیں کر رہے ہیں یہ تو پوسٹر لگائے جا رہے ہیں کہاں یہ کون لگا رہا ہے کونگریس کے بھی یہ کونگریس پناوتی پناوتی اس میں اس میں بلکل میں آپ تو سچ کہہ رہا ہوں کہ پناوتی آزم جو ہے بہت جو جو یہ ہارتے جائیں گے یہ پناوتی آزم یہ یہ بڑھتا چلا جائے گا اور ان کو ثابت کرنا پڑے گا تو میرے آنے سے ہو گیا اب میں کیا کروں اب ان کو ابھی تو سنا آج مثلہ ترہ گئے ہیں اب پھر جائیں گے اس دن وغیرہ میں جا کے اس دن معافی تلافی کریں شاید اوپر والا ان کے اوپر سے وہ بلے دن نکال دے اور یہ الفاظ نکل جائیں بداہی تو نہیں لگ رہا ہے بداہی تو نہیں لگ رہا ہے بہرحال بہت دو شکریہ محمد عدیب صاحب تو یہ تھے سابق ممبر پارلیمنٹ محمد عدیب صاحب جنہوں نے کہا کہ جو ملک کی زبان خاص طور سے سیاست تھی وہ واقعی اپنی سطح سے بہت زیادہ نیچے گر گئی ہے اور یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے جہاں تک پناوتی کا سوال ہے تو وہ چوبیس تک جائے گی بہرحال پناوتی کا سفر کہاں تک ہوگا ہم بھی اسی پر سفر کرتے رہیں گے اور آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے دیکھر ایمام سنوزنگی بابا شکریہ